بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارا نیوز کے ساتھ میں حوریہ چوہدری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے علی اکبر آوان کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان موسیم لیگ نون نے حلقہ اینے 132 میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیئے ماما نے خصوصی وزیراعظم پاکستان رانا مبشیر اقبال نے چوہدری اشرف دھولکی کے ذریع نکرانی گاؤں دھولکی میں ترقیاتی کام شروع کروا دیئے جس میں داخلی سرک سمیت سیورج کلیوں کی پی سی سی اور دیگر کام شامل ہیں اس موقع پر امیدوار برائے جیئرمن چوہدری اشرف دھولکی نے کروڑوں روپے کے فن دینے پر وزیراعظم میاں شہباز شریف رانا مبشیر اقبال کو خراج تحسین پیش کیا کہا کہ آئندہ آم انتخابات میں نون لی کلین سوپ کرے گی کیونکہ ترقیاتی کاموں کے انبار لگانا اس بات کا موبولتا ثبوت ہے مزید جانتے ہیں علی اکبار آوان کی اس ریپورٹ میں موسیقی ہماری تیادت کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں پھند دی ہیں اور کلہ برکی صاحب اور تمام ہماری تیادت اور جوپی میں لاہور اور ملک مسکین صاحب کشکریہ دا کرتے ہیں ہمیں پھند دیا اور ترقیاتی کام ہمارے گاؤں میں ہو رہے ہیں ابن ہماری یوسی میں 20 کور گفند دیا تمام گاموں میں ہمارا یوسی کام شروع اچپا ہے اور انشاءاللہ بڑی تیجی سے کام ہو رہا ہے اور لوگوں کا بیٹھے ہوئے اور کام کروا رہے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے پوچھش ہے ہم اس میں لکشن کا لان ہو اس سے پہلے پہلے مکلہ سارے کام مکلہ سارے کام کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کریٹی انصاف پر جو کارکنان ان کی بھی کرفتاری ہیں کیا دیکھ رہے ہیں لکشن آنے والا ہے پاکستان مسلم لیگ کام پر پڑی ہے اور پریکل دیکھو دوزار انیس اور انیس میں ہماری گرفتاریوں ہی تھی جو انہوں نے بیجے ہویا وہ ہی وہ کار رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کار رہے ہیں بیجے ہو وہ آپ نے جاتا پڑے گا تو ٹھیک ہے جو کار رہے ہیں تو وہ اپنا بھارے ہیں جو انہوں نے کارپچن کی ہے ہم نے گرفتار کیا ہم نے سب گرفتار ہوتے ہیں اب وہ گرفتار ہوں گے ایک ہی باری ہے تو انشاءاللہ بہتر کریں میرا خیال میں تو پاکستان کو بہتری کی طرف جانا چاہیے یہ سیاست سے زیادہ پہلے ملک کی خیر خبر شامل کریں گے لورا لائی سے ویرو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائن کی ریپورٹ کے مطابق آٹھا کی قلت اور مہنگے داموں فروخت کی وجہ سے صوبائی وزیر صنعت و حرفت حاجی محمد خان طور اتمان خیل نے زلال اور علائی کی غریب عوام کی گربت کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں رائیتی نرخوں پر سستہ آٹھا فرام کرنے کے لیے پوری طور پر ایک رک آٹھا لورالائی بھیجوایا جو ان کی ہدایت پر ان کے فرزند عبدالخان اتمان خیل اور اسسسٹن کمیشنر ظہور احمد بلوش نے بلوچستان عوامی پارٹی کے دفتر کے سامنے مبلغ پندرہ سو دس روپے بیس کلو فی تھیلہ تقسیم کیے اس حوالے سے اس موقع پر صوبائی وزیر صنعت و حرفت حاجی محمد خان طور اتمان خیل کے فرزند افضل اتمان خیل نے آٹھا تقسیم کرنے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنان کو ہدایت دی آٹھا صرف اور صرف مستق افراد میں میریٹ پر تقسیم کیا جائے افضل خان اتمان خیل نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل سے لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کریں اس موقع پر لورالائی کے شہریوں نے صوبائی وزیر حاجی محمد خان طور اتمان خیل کی طرف سے سستے داموں آٹھا فراہم کرنے پر ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے حاجی محمد خان طور اتمان خیل کو لورالائی کی عوام کا حقیقی اور مقلص رہنما قرار دیا اللہ تعالی سے دعا کی ہے وہ دوہزار تئیس کے الیکشن میں حاجی محمد خان طور اتمان خیل کو اکثریت سے کامیاب کرے خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے بیورو چیف چوہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق دیپالپور میں موٹرسائیکل چور بے لگان دن دہاری تبلیگ مرکز سے چور نئی ہونڈا ون ٹو فائیو موٹرسائیکل بڑی ریدہ دولیری سے لے اڑے موٹرسائیکل چوری کی فٹیج ایٹی نیوز نے حاصل کر لی حصیلات سے مطابق حافظ محمد شفیق جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نئی ہونڈا ون ٹو فائیو پر سوار ہو کر کری بھی تبلیگی مرکز گیا مرکز کے اندر موٹرسائیکل کو مقاعدہ لوگ لگا کر جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے اندر چلا گیا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب حافظ شفیق واپس آیا تو موٹرسائیکل نہیں تھی جو چور بڑی چلاکی کے ساتھ لوگ توڑ کر موٹرسائیکل لے اڑے موٹرسائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فٹیج ایٹی نیوز نے حاصل کر لی جس میں موٹرسائیکل چوری کر کے لے جاتے ہوئے چور کو وازعہ دیکھا جا سکتا ہے اطلاع ملے پر تھانا سی ٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کاروائی کا آغاز کر دیا پرائم ریپورٹر خالد محمود کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے فرائض زوان کی حفاظت اور جرائن کی روک تھام ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے کچھ کرپٹ اور بے زمیر پولیس احلکار اپنی اور اداروں کی بد امنی کا سبب بن رہے ہیں لاہور شہر میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں پنجاب پولیس میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو اپنے مفادات کے لئے اپنی وردی اور اپنے زمیر کو بھی دعو پر لگنے سے بھی گریز نہیں کرتے ختم کرنے کے بجائے مزید جرائم پیدا کرنے کی وجہ بن رہے ہیں اشتہاری کا کہہ کر کسی کے گھر میں بھی گست جانا معمول بن چکا ہے کبھی کسی افسران آلہ نے اپنے مادہت آفیسر سے اس مخبر خاص کا پوٹ نہیں پوچھا جس نے اشتہاری کے بارے میں غلط انفرمیشن دی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی پولیس کی وردی میں یہ لوگ ڈاکو بن کر گھروں میں گھس کر کاروائی کرتے اور جو ملے وہ اپنے باپ دادا کا سمجھ کر اٹھا کر لے جاتے اور ڈکیٹی کی واردات کو کور کرنے کے لئے جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درش کر کے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ایف آئی آر میں شامل کر دینا معمول بن چکا ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کس جرم کی ہوئی ہے اور ساری سندگی اپنے اس جرم کی صفائی دینے میں گزر جاتی ہے جو ان لوگوں نے جرم کیا ہی نہیں اور جو جرم کرتا وہ رشوت دے کر سریعام جرم بھی کر رہا ہے کیا ان کو فضا دینے کے لئے کوئی ادارہ نہیں ہے اگر گلتی سے کوئی سائل کسی پولیس والے کے خلاف اپلیکیشن دے ہی دے تو وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے نئے سی سی پیو لاہور کی تائناتی کے بعد اس بات کی امید روشن ہوئی کہ ان کرپٹ پولیس افصانان کے خلاف کاروائی ہوگی تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو سکے ہر نائی سے آرف ترین کی ریپورٹ کے مطابق آل پارٹیز آل ملازمین اتحاد انشمنت آشان ایکشن کمیٹی کے سے رہ تمام ہر نائی کے مسائل کے حل کے حوالے سے احتجاج ریلی مظاہر عوام نے کسیر تعداد میں شرکت کی لاہر نائی قدرتی وسائل سے مالعمال ہونے کے باوجود تمام بنیادی سہولیات سے محروم حکومت زلاہر نائی کے تمام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لئے اعتماد کرے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی انشمنت آشان آل ملازمین اتحاد کے احتجاجی مظاہرے میں زلاہر نائی کے حل طلب مسائل پیش کیے زلاہر نائی کے اہم مطالبات زلاہر نائی میں امن و امان کی مکمل بحالی زلاہر نائی کا سابقہ صوبائی حلقہ انتخاب پی پی بائیس کی بحالی ہر نائی تا کوئٹہ ہر نائی سنجاوی روڈ ہر نائی تا سڑکوں کی تعمیر و ترقی اور پختگی ہر نائی سے بھی ریلوے لائن کی بحالی کوئل مائنس پر بھتہ خوری اور کبسہ مافیہ کے غیر آئینی و مہداد کا خاتمہ زلاہر نائی میں چپر افٹس سے ہر نائی تک غیر ضروری ایف سی چیک پوسٹوں کا خاتمہ زلاہ کے جنگلات کا تحفظ اور ضروریات زندگی کیلئے گیس کی فراہمی زلزلہ زدگان اور سلاب زدگان کو علان شدہ امدادی رقم کی فراہمی چوری رکیتی منشیات فروشی کا مکمل خاتمہ گلز کالج ہر نائی کی بحالی اور فیمل السازہ کی فوری تائناتی زلاہ ہر نائی میں عرصہ دراز سے بمشدہ سرکاری سکولز کی فوری بحالی غلن مل ہر نائی کو دوبارہ بحال کر کے عوام کو روز کار مہیا کرنا زلاہ ہر نائی ڈی ایچ کیو سمیت تمام سیڈیز اور پی ایچ یوز میں عوام کو علاج ریڈی کا فوری قیام کا مطالبہ پیش کیا لاہور سے بیرو چیف پابر نسیم بٹ کی ریپورٹ کے مطابق کچھ عرصہ قبل سابق ایمین نے سوہل شوکت بٹ کی کاوشوں سے اربع روپے سے تیار ہونے سڑک ہر بن سپورا روڈ کا ستیا ناس سلی ٹاؤن کے سیورج اور غیر قانونی ماربل فیکٹریوں کے گھار سے بند ہونے والے سیورج نے اربع روپے کی لاگت سے تیار سڑک کا بیڑا گھر کر دیا علاقے کے چوہدریوں کی روایتی ہر دھرمی اور باس نے شہریوں کا جینا محال کر دیا کاروبار زندگی بلکل ختم ہو کر رہ گئی اکرات علیم اتفال سکول اور دینی مدرسہ کے طالب علم کے علاوہ جلال پارک بدر کالونی علی پارک پیر نصی رجن پیپسی روڈ کی عوام نماز پنجکانہ اور نماز جنازہ پڑھنے سے کاسر جگہ جگہ گندگی اور سیورج کے گندے پانی کے جوہر عوام کے لئے عذاب بن گئے کوئی بھی ادارہ حرکت نہیں کر رہا جبکہ غیر کنونی ماربلز فیکٹریوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے انسام یا سے کاروائی کا مطالبہ کیا گیا آپ تک کے